اداب نمشکار میں ہوں آپ کی اپنی تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبسم ٹاکیز دوستو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے لیکن اس کے روپ انیک ہے 1929 میں گجرات میں ایک گجراتی پریوار میں ایک بچے نے جنم لیا اور دن رات اس کے کانوں میں یہی گونجتا تھا جائے شری کشن جائے شری کشن جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا وہ تھے مشہور سنگیتکار جائے کشن ہماری کائنات میں یونیورس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے بلکل الگ ہیں پھر بھی جڑی ہوئی ہیں جیسے چان اور سورج دھرتی اور آکاش جسم اور جان ایسے دو نام اور ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں پھر بھی جڑے ہوئے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور وہ ہے شنکر جائے کشن جائے کشن کا پورا نام تھا جائے کشن ڈائیہ بھائی پنچال بومپے آنے سے پہلے گجرات میں انہوں نے کلاسیکل سنگیت کی تعلیم حاصل کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سنگیت میں میوزک میں کلاسیکل سنگیت کی جھلت بہت زیادہ نظر آتی ہے جینک جینک توری بارجے پائے لیا جینک جینک توری بارجے پائے لیا پیت کے گیت سنائے پائے لیا جینک جینک توری بارجے پائے لیا اپنے دور کے سنگیتکاروں میں جائے کشن سب سے زیادہ ہینڈسوم اور خوبصورت تھے ان کی بیوی بھی بہت خوبصورت ہیں اور ان کا نام ہے پلوی ان کے تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی اور بیٹی کا نام ہے بھہروی اور جائے کشن نے اپنی بیٹی کا نام بھہروی اس لیے رکھا کیونکہ بھہروی جو راگ ہے وہ انہیں سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ شنکر جائکشن نے سب سے زیادہ گانے لکھوائے تھے مشہور گیتکار حسرت جائپوری اور شلندر سے آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ انہوں نے ایک گانہ مجھ سے بھی لکھوائیا تھا بڑی خوبصورت دھن بنائی تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ نہیں ہو پائی اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ وہ پکچر بھی ادھوری رہ گئی لیکن اس گانے کے بول مجھے ابھی تک یاد ہے پانی رے پانی رے رنگ ہے تیرا نیارا پانی رے پانی رے رنگ ہے تیرا نیارا کبھی ہے آنسو کبھی ہے مدرہ کبھی پریم کی دھارا رنگ ہے تیرا نیارا دوستو یہ میرا گانہ شنکر جائکشن کے سنگیت میں نہ ریکارڈ ہوا اور نہ ہی پکچر میں آیا اس بات کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا جائکشن کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین تھے ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ کھانے کے کم شوقین تھے پینے کے بہت زیادہ شوقین تھے بہت زیادہ شراب پیتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ آخری دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا ان کے لیور میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا بارہ ستمبر نائنٹین سیونٹی ون میں جائکشن یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے بہت چھوٹی سی اومد میں صرف پوٹی ون کی ایج پر چھوٹی سی یہ زندگانی رے چار دن کی جوانی تیری ہائے رے ہائے غم کی کہانی تیری چھوٹی سی یہ زندگانی رے چار دن کی جوانی تیری شنکر جیکشن کہتے تھے کہ ہمیں بہت سارے عزاز اور اوارڈز ملے لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑا عزاز وہ تھا اوارڈ وہ تھا جب موسیقار آزم نوشاد علی صاحب نے ہمارے بارے میں یہ کہا کہ شنکر جیکشن میوزیشن نہیں ہے میجیشن ہے سنگیت کی دنیا کے جادودر اور واقعی وہ تھے تو دوستو ایسی باتیں بھی میں کرتی رہوں گی آپ کو بتاتی رہوں گی آپ بس دیکھتے رہیے تبستو توقیز کرتے رہیے لائک شیئر اور سبسکرائب